اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں سات آٹھ اور نو زلہجہ کے دن کی فضیلت اور ان کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں میرا وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے آپ نے یہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے اور جو میں آج آپ کو وظیفہ بتاؤں گی اگر آپ وہ کر لیں گے ان تینوں دنوں میں تو دھیرو سواب کا خزانہ حاصل ہو جائے گا اور جنت میں بھی بلا ٹکٹ داخلے کا امکان زیادہ سے زیادہ ہوگا تو اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سا ویورز سے درخواست کرتی ہوں کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے درود پاک کی فضیلت بتاتی چلوں کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ یعنی جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے دس گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اس کے دس درجات بلند کر دیے جاتے ہیں تو آپ سم مل کر بھی میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت سے درود و سلام کے بعد ہم آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف میراج کا وظیفہ جو ہے وہ سات آٹھ اور نو زلہچہ کے متعلق ہے آٹھ زلہچہ یعنی پیر شریف کا دن اس کے متعلق بھی ایک فضیلت سناتی چلوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ مسجد فتح میں پیر منگل اور بدھ کو دعا مانگی اب دیکھیں پیر کے دن آٹھ زلہچہ ہے اس کے بعد نو تاریخ کو نو جب زلہچہ ہوگی اس وقت منگل کا دن ہوگا اور دس زلہچہ جب جس لوگ قربانی کرتے ہیں وہ بدھ کا دن ہوگا تو دیکھیں کس قدر پابرکت دن ہیں حدیث مبارکہ کے مطابق بھی کہ جو بدھ کے روز دو نمازوں یعنی زہر اور اثر کے درمیان دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ مسجد فتح میں پیر منگل اور بدھ کو دعا مانگی جو بدھ کے روز دو نمازوں زہر اور اثر کے درمیان قبول ہو گئی اور آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں اور جب بھی مجھ پر کوئی مشکل مرحلہ آتا تو میں بدھ کے دن جیسے کہ جو حج کا دن ہوگا بدھ کے دن اسی وقت میں زہر اور اثر کے درمیان میں نے دعا کی ہوں اور ہر بار میری دعا قبول ہوئی اور اس کا مجھے پتا چل گیا کہ میری دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے اس کے علاوہ سات آٹھ نو اور دس تاریخ کو خاص اولاد کے حق میں دعا مانگنی چاہیے کیونکہ ان دنوں میں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لئے دعا مانگی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے قبول بھی فرمائی تھی اولاد کی زندگی صحت مال اور عزت میں برکت کے لئے دعا کرنی چاہیے اولاد کے اچھے نصیب اور نیک جوڑوں کے لئے بھی دعا کرنی چاہیے تمام والدین یہ ضرور کریں اس کے علاوہ آپ نے حج کے دن اثر اثر جو ہے اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے تقریباً ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ بجے تک کے درمیان کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے چار سو سینتالیس مرتبہ آپ نے اللہمہ لبائی کیے پورا ادا کرنا ہے اکیس مرتبہ آپ نے اول آخر درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر آپ نے کوئی بھی جائز دعا کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کی ہر جائز جو دعا ہے وہ قبول ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس مہینے کی آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی زیادہ برکت ہے آپ نے روزہ ضرور رکھنا ہے کم مز کم آپ زیادہ نہیں تو نو زل حجات الحرام کا روزہ جو ہے وہ ضرور رکھیں کہ ام المومنین حضرت سعیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ روایت کرتی ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ یعنی نو زل حجات الحرام کا روزہ ہزار روزوں کے برابر ہے مگر حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہیں اسے عرفہ یعنی نو زل حجات الحرام کے دن روزہ مقروح ہے اور جو باقی روزہ رکھیں ان کے لیے اتنا ثواب ہے کہ ایک ہزار روزوں کے برابر اس کو ثواب عطا کیا جائے گا اس کے علاوہ میں اپنا جو خصوصی وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ وظیفہ بھی آپ سن لیجئے اور آپ نے اس وظیفے پر عمل ضرور کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کی ہر دعا جو ہے ہر حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اور آپ کو دھیرو خزان ثواب کے خزانے حاصل ہو جائیں گے دیکھیں قیامت کے دن بندہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا اگر اس مہینے میں ان دنوں میں آپ یہ نیکیاں کما لیتے ہیں کما لیتے ہیں تو اس دیکھیں وہ آپ کو ان کی نیکیاں جو ہیں وہ کبھی بھی ضائع نہیں جائیں گی اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی نیکی انسان کی رائے گا نہیں جانے دیتا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ تکبیر تشریق کے الفاظ ہیں ان کو آپ نے ان تین دنوں میں ضرور ادا کرنا ہے سات آٹھ نو ان تین دنوں میں آپ نے ادا کرنا ہے یہ الفاظ کچھ یوں ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آپ میرے ساتھ ساتھ الفاظ ادا کر لیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ بات یاد رکھیں کہ یہ الفاظ کہنا ہر نماز کے بعد واجب ہے تو آپ نے خصوصاً جو نوی زلحج ہے اس کی فجر سے لے کے تیروی کی اثر تک ہر نماز فرض پنجگانہ کے بعد جو کہ جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہے ایک بار آپ نے انستقبیر کی الفاظ کو ضرور کہنا ہے یہ کہنا جو ہے واجب ہے بہت ہی زیادہ آپ کو سواب حاصل ہوگا اور وہ شخص کے اس شخص کے لیے جنت میں داخلہ بھی ممکن ہو جاتا ہے آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل ہم ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ امید کرتی ہوں آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا لائک کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا ہم ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ دعو میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا فی امان اللہ